بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب دوستوں کا کیا علیہ جی امید کہتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے خیر کے لیے سے ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیق جنجوہ ایک نئی انفرمیٹڈ ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں رات کے سما پہ ابھی شام کا ٹائم ہے اور بڑی زبردست ہوا جو ہے میں اپنے چھت کے اوپر ہوں اور بڑی زبردست ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے آپ اگر دیکھ سکیں سورج جو ہے وہ پاکستانی ڈائم کے مطابق ابھی جو ہے بالکل آخر میں جو ہے نا وہ سورج کی سچویشن ہے اور میرا کیمرہ میں اب ادھر کیمرہ نہ گھوائیں میری طرف لے آئے تاکہ میں اپنے ٹاپک پہ آؤں اور لوگوں کو بڑی زبردست خوبصورت ایک اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ سب دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرو سب دوستوں سے ساتھ ایک بڑی اچھی انفرمیشن تھی بڑی زبردست اپ ڈیٹ تھی میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں جو ورک ویزا کے ریلیٹڈ بہت سے پاکستانی دوستوں کے یہ سوال آتا تھا کہ کامران بھائی کیا ورک ویزا یو اے دوبائی میں جو ہے وہ اوپن ہے ڈائریکٹلی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی اپ ڈیٹ کروں گا جو بھی دوست میرے چینل پر نہیں ہے ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک ضرور کریں جی ہاں ایک سے دو دن پہلے پاکستانی جو سفارت خانہ ہے یو اے میں انہوں نے اب یہ اس بات کی تصدیق کی ہے انہوں نے اس بات کو کنفرم کی ہے کہ پاکستانی جو ڈائریکٹ ورک ویزا تھا اس کے ریلیٹڈ جو بین کی سچویشن بنی ہوئی تھی مطلب کہ جو پاکستانی ویزے ڈائریکٹ نہیں تھے نکل رہی دبائی سے یو اے سے اب وہ نکلیں گے اب وہ مطلب آپ ڈائریکٹ اس ویزے پہ ڈائریکٹ پاکستان سے یو اے میں جو ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں ڈائریکٹ ویزا جو آپ کا ورک ہے وہ نکل کے پاکستان میں آ سکے گا پہلے کیا ہوتا تھا کچھ ٹائم سے جب سے یہ کووڈ کی سچویشن چلی اس کے تھوڑا سا بات میں کسین اس طرح سے تھا کہ پاکستان کے جو وہ ڈائریکٹ ورک ویزا تھا اس پہ بین تھا ایک لحاظ سے بہت کم نہ ہونے کے برابر جو تھا وہ ڈائریکٹ ورک ویزا نکل رہا تھا سو اس لیے لوگ جو تھے وہ ویزر ویزا پہ جاتے تھے پھر وہاں پہ جب جاتے تھے تو وہاں پہ جا کے جو تھا ویزا کو چینج کرواتے تھے جس پہ ان کا ایکسپنس بہت زیادہ آتا تھا اور جو کمپنیز تھی جن کو پاکستانی امپلوئیر چاہیے تھے ان کو بلانے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی اور وہ کیا کرتے تھے کہ پہلے بندے کو ویزر پہ بلاتے تھے پھر وہاں پہ آکے ویزا تبدیل کرتے تھے اب یہ سین ہے کہ اب وہی آپ کی کمپنی اگر آپ کو بلانا چاہیے اور آپ کا ڈائریکٹ ویزا وہ نکالنے چاہیے تو ان کو اپرویول جو ہے وہ اپرویو ہوگی اور وہ آپ کو اپرویول پہ ڈائریکٹ دوبائی کے لیے جو ہے وہ بلا سکتے ہیں سو آپ جو ہے وہ دوبائی جا سکتے ہیں ڈائریکٹ ورک ویزا پہ یہ بہت ہی خوشائن اپ ڈیٹ ہے سو اس لیے اگر جو بھی اب جانا چاہ رہے ہیں یا پاکستان سے ایون کچھ جو ٹریول ایجنٹس ہیں جو ان کے پاس ویلڈ جو لائسنس ہے ٹریول ایجنٹس کا دوبائی کا سو ان کے ویزے پہ اگر کوئی بندہ جانا چاہ رہے ہیں موسلی جو پچھلے دنوں کیونکہ ایک سین بھی چلا ہوا تھا کہ جو بائیک ریڈر تھے ان کو بڑی مشکلات تھی وہ یہاں سے جانا چاہ رہے تھے ان کے پاس لائسنس تھا ویزا ختم ہونے کی ضرورت میں جب وہ یہاں پہ آئے اب دوبارہ جانا چاہ رہے تھے لیکن ان کے پاس جو تھا ویزا کا بڑا مسئلہ بن رہا تھا اب وہ جا سکتے ہیں داریکٹ ورک ویزا جو ہے اس کو مکمل طور پر اوپن کر دی ہے اس کی تصدیق جو ہے وہ پاکستانی جو سفارت خانہ ہے دوبائی کے اندر انہوں نے بھی جو ہے اس کی تصدیق کر دی ہے تو یہی انفرمیشن ویڈیو تھی اس شام کے خوبصورت سے منظر میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں جو بھی دوست میرے چینل بنے ہیں ان سے ریکویسٹ رہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تینکیو سوما جی اللہ حافظ